السلام علیکم ایوری بڑی ہے ہوب کیا سب لوگ قیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ساز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک اور ویلاغ جی آج سینئی ہے بھئی کہ آج وہ دیر آگیا ہے فائنری جب میں نے پاکستان واپس جانا ہے اس وقت صبح کے وجہ میں ہیں پانچ اور سہری الحمدللہ ہو گئی ہے نماز نماز پڑھ دی گئی ہے اور بیک شیک پورا پیک ہو کے تالے شاہ لے لگ کے جو ہے اس وقت کھڑا ہو آرام سے صبح کا ٹیکسی شکسی بک کرائی بھی ہے ریلوی سٹیشن تک کی اور وہاں سے آگے ہم نے ائرپورٹ جانا ہے اور ائرپورٹ سے ہم انشاءاللہ بیٹھ کے جائیں گے پاکستان تو آپ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے دکھائیں گے کیسا سفر ہے کیا سین ہے اور جو ایک نئی چیز پہلی دفعہ میرے ساتھ ہونے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ میرا ائرپورٹ پر جو سٹے ہے وہ بہت لمبا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس اکیس گھنٹے میں دوبائی ائرپورٹ پر کیا کیا جائے گا کیا ہوگا تو آپ کو لے کے چلیں گے اور دکھائیں گے کہ پہلے دوبائی ائرپورٹ کے سینز کیا ہیں اور وہاں پہ ہم کیا کرنے ہیں افتاری وہیں پہ ہوگی سہری وہیں پہ ہوگی تو اس کا نا بھی سم فن سو لیٹس سی وٹ ہیپنز اور پاکستان انشاءاللہ پہنچیں گے چند دنوں کے اندر تو پاکستان پہنچ کے بھی آپ سے ملکات کریں گے اور ویڈیو بنائیں گے لیکن فی الحال ابھی ہم یوکے میں ہی ہیں اور چند گھنٹے میں جو ہے وہ میری فلائٹ ہے نیو کاسل ائرپورٹ سے اور ویا دوبائی ٹورز لہور سو آپ کو لے کے چلیں گے اور دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے الحمدللہ وہ لمحہ آخر کار آئے گیا ہے جس میں میں نے پاکستان کی طرف نکلنا تھا تو گھر سے نکل آئے ہیں ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہیں اور ٹورز جا رہے ہیں سٹیشن یہ انکل ہمیں لے کے جا رہے ہیں دورڈ ڈالنگٹن سٹیشن وہاں سے ہم جائیں گے نیو کاسل اور آپ کو ملتے ہیں ڈالنگٹن سٹیشن میں السلام علیکم ایرپورٹی ویلکم بیک اور اس وقت آپ کا بھائی پہنچکا ہے ڈالنگٹن کے ریلوے سٹیشن پہ اور یہ خوبصورت چی ٹرانس پر نائن ایکسپرس میرے سامنے آتھکی رہی ہے جو کہ جا رہی ہے آہ آہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے لنڈن جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے ایویز آہ تھینگ اس کہ اس ٹرین یہ ٹرین میری نہیں ہے میری ٹرین جنہا آنی ہے کوئی دو بیس منٹ بعد تمہارے میں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ اسلام علیکم گائز فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نیو کاسل کے ٹرین سٹیشن میں آپ کو میں نے کہا دکھا دیتے ہیں نیو کاسل کے ٹرین سٹیشن کا کیا ویو ہے تو وہ والی میری ٹرین ہے جس پہ لکھا ہے کراس کنٹری اس ٹرین پہ بیٹھ کے مائے ہوں ڈالنگٹن سے نیو کاسل اور آپ میں نے جانا ہے میٹرو میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایم کے سائن لگے ہیں سامنے ایم سائن یہاں تو میٹرو پہ بیٹھ کے ہم لوگ پہ جائیں گے میٹرو جائے کے انادھر ٹرین سب وی اور وہاں بیٹھ کے طرف رہیں گے ائرپورٹ اور پتہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ائرپورٹ کے اوپر کیا سی ہے جی گائز تو فائلی میٹرو کی ٹکٹ ہم نے لے لی ہے ساڑھے چار پاؤنڈ کی پڑی ہے اور نیو کاسر سیشن کے اندر یہ کنیکشن ہے میٹرو سیشن کا تو یہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا زون دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کہاں جانا ہے تو یہ ہے ائرپورٹ ائرپورٹ کا زون ہے جی اے پلس بی پلس سی تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آپ پرس کرتے ہیں یہ تو خیر رب دلوالی چل رہا ہے کنسل کر دیتے ہیں اس کو اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ زونز آگئے ہیں سارے اب ہمیرا زون جو اے پلس بی پلس سی ہے یعنی کہ میں اے زون سے سی زون میں جا رہا ہوں تو یہ ائرپورٹ کا یہ زون ہے تو میں اس کو پرس کروں گا یہاں پہ اور دن دیو پاس میباؤ چارجز اور ایفرٹیں اور ایک بندہ ہے کتنی ٹکٹیں لینی ہیں اور اس پر آپ ٹیپ کرتے ہیں اور آپ کا یہاں سے ٹکٹ نکل آتی ہے تو ہم نے ٹکٹ اپنی لے لی الحمدللہ اور ہم جاتے ہیں میٹرو پہ اور پہنچتے ہیں ائرپورٹ جی گائز میٹرو کی انٹری ہو گئی ہے تو چلتے ہیں میٹرو میں بیٹھتے ہیں کھچا کھچ بھری بھی لگ رہی ہے تو دھا لگتا ہے تھکے دکے ہی پڑھنے لگتا ہے مجھے لگنے تھکے دکے لوگ اتر بھی رہے ہیں تو شاید جگہ بنی جائے جی گائز تو پانلی میٹرو کے اندر ہم لوگ آکے بیٹھ گئے میں اور کافی رش کم ہو گیا تھا لوگ نکل گیا تھے تو جگہ مل گئی ہے بیٹھ نہیں کی تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو گرین لائن ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے سینٹرل سٹیشن سے ٹورڈز لیفٹ تو ہم سینٹرل سٹیشن میں ہم نے یہ میٹرو پکڑی ہے اور ہم جا رہے ہیں سینٹ جیمز کروس کرتے کرتے توورڈز ائرپورٹ تو یہ ٹرین رکے گی جا کے ائرپورٹ کے اندر تو یہ سب چیز کی خوبصورتی ہے کہ یہ ٹریکٹلی ٹیکس یو تو دی انسائیڈ پارٹ آئٹسائیڈ پارٹ تو یہ میکس اٹھ ایزی پہلی دفعہ اس کو یوز کر رہا ہوں مجھے میں ایک دوست نے آئیڈیا دیا تھا اس کو یوز کرنا ہے نیو کاسرل ٹرین اس کو ایک سوڑی چیپ ایک سو اوورال مجھے ساڑھے چار پاؤنڈ میٹرو کے پڑے ہیں چھ سات پاؤنڈ مجھے ڈالیوٹن سے نیو کاسرل کی ٹرین کے پڑے تھے تو اوورال دس گیارہ پاؤنڈ کے اندر جانا ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں آرام سے جی 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 سو بڑے آرام کے ساتھ اور سکون کے ساتھ فائنلی ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں یہ اس وقت ٹنل سی ہے جو انہیں بنائی دی ہے جو ہمیں ائرپورٹ کے اندر لے کے جائے گی پیچھے جو انہیں آپ کو بھی دکھایا ہے یہ ایک انٹری آف تا ایکزٹ آف تا میٹرو سٹیشن اور یہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز رہتا ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے چلتی ہوئی لڑکی کے بیک اندر ایک بلی ہے جی ہاں یہ اس بیک اندر ایک بلی لے کے پھر رہی ہے میرے لیے بڑی حرانی کی باتی انیچلی ایرپورٹ اور یہ امریٹس ہے ہم بڑے آرام کے ساتھ آگے جی یہاں بھی ڈیوٹی فری شاپس کے اندر اور ڈیوٹی فری شاپس میں کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ لگا پر فیومز کے اوپر تو یہ پاکو ربان ہے اس کا اندر ایک پر فیوم پڑا ہے اور کافی اچھی فریکلز ہوتی ہے اس کی جو ریٹس ہوا رہے ہیں ایرپورٹ سکتے ہیں 74 پاؤنڈ اور 52 پاؤنڈ اور اس طرح دیفرنٹ ریٹس لگے ہوئے تھے اور بہت ساری ورائٹیز میں ارمانی، سیکے، گوچی اپنا ڈولچے اور گبانا تو ہر قسم کا جاندہ نے اپنا فل اٹھا کے رکھا وہ پر فیوم اچھے خاصی ورائٹی میں پڑے رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو میں اور کچھ چیزیں دکھاؤں تو یہ ہیڈ فونز اور آڈیو ایکسیسریز وغیرہ جس میں ہینڈ فریز اور سوچ کنورٹر وغیرہ اور وائرلیس ہینڈ فری بھی ہیں نیک پیلوز بھی ہیں تو کافی چیزیں اس میں پڑی بھی ہیں لیکن اس میں موسٹی چیزیں ایسی ہیں اور یہ یہاں پہ سارا ان کا جانا وہ سنگلاسز کا کاؤنٹر بنایا ہے اور مختلف قسم کے برینڈز ہیں جس میں آپ کے مائکل کورس ہے تو آپ کو ذرا آگے جا کے اس کے بھی تکھاتے ہیں کیا سین ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے ڈیفرنٹ برینڈز کے گیس کا ایک برینڈ ہے ایمکے ہے اور اس طرح اور بھی دو تین پڑے ہوئے تھے تو ٹی گائز تو ری بینڈ کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ ری بینڈ کی اندرہیں ورائٹی رکھیوئی ہیں سنگلاسز کی اور اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا کہ کچھ یوکے کے اندر بھی کچھ آفرز وغیرہ اکثر آتی ہیں اسٹر،کسمس یا نیو یر کے اوپر تو یہاں پہ انفرچنیٹلی ای کود ناٹ فائنڈ اینی ڈسکاونٹ اور اینی آفر تو مجھے اس طرح کی ایسے بہی بساند ہیں سنگلاسز تو یہ اتنے کی تھی تو یہ پہنڈ کے دیکھتے ہیں کیا حالات چل رہے ہیں تو ناٹ ٹو بیڈ صحیح لگ رہی ہے جی گائز السلام علیکم ویلکم بیک تو فائنڈلی ہم لوگ مہن چکے ہیں اس وقت نیو کاسل ائرپورٹ اور ذرا آس پاس تکر چکر لگ رہے ہیں ونڈر شاپنگ ہو رہی ہے گھوم کر رہے ہیں کیونکہ فلائٹ پہ بہت ٹائم پڑھا ہے میری فلائٹ جو ہے وہ ایک بچ کے دس منٹ پہ ہے نیو کاسل سے دبائی کی طرف اور اس وقت ٹائم جو ہوا دس پنتالیس میں ائرپورٹ پہنچ گیا تھا راؤنڈ آباوٹ ساڑھے دس بجے یعنی کہ اچھی خاصہ پہلے میں پہنچ گیا تھا جس ٹو بی ہونے سیف سائیڈ کیونکہ آنا تھا ٹرین میں سرائی جنڈ مانو ٹیک چانس اور رسک تو ابھی بس ہم آئے میں ہیں یہاں پہ اور آپ کو دکھل رہا ہے تو دیوٹی فری شاپ سٹارٹ میں جس طریقہ میں نے آپ کو دکھائی ہے پر فیومز رہا تھے کچھ بلاسز تھیں اب آگے دھو رہا ہوں کہ اب سٹاربکس رہا ہے اس طرح کی ہاتس رہا پڑی نہیں ہیں اور یہ جو ہے جی ٹرےولر رام کا برینڈ میں نے بھی بھی نہیں دیکھتا اس لیکن 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 پاکستان مجھے اس سے بس ہستے مل جائیں گے کچھ ڈریسز پڑے میں آن پہ یہ کچھ ہینڈ بیکز ہوارا ہے کچھ اپنا پڑی نہیں ہے چپنے پڑی نہیں ہے کچھ شرٹس پڑی نہیں ہے سو گوڈ برائیٹی آف سٹاپ اگر دیکھا جائے یہ بوس کی شرٹس لگیوی ہیں ان کے پاس بڑی تھرڈ کلاس سی لگری ہے فالحال تو مجھے بلکل ہلکی سی چھلکا ٹائپ شرٹ لگری ہے چھلکا اور اگر اس کا پرائس دیکھتے ہیں کیا ہے جی تو سکسٹی نائن پاؤنڈ سکسٹی دو کے پاس اور دیکھتے ہیں کون سا جہاز ریڈی ہے اور ایر فرانس کھڑا کہاں پہ ایر فرانس ایمیریٹس کھانا پہ ہے میرے خواہ سے بھی ایمیریٹس نہیں آیا ہوا سو لیٹس گو کلوزر ٹو ایٹھ موینہ کرتے ہیں مختلف جہازوں کا موسم دیکھیں پیار کیا تباہی موسم ہے بھائی 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 یہ کھڑا آیا ہے ایر فرانس کا جہاز جہاز فرانس اور یہ آپ کا تی او آئی کا جہاز اس وقت جا رہا ہے ہولیڈی فلائٹ اور ادھر جیٹ ٹو کے کھڑے میں آپ کو زوم کر دیکھاتا ہوں اپنے ہی ہی آئی 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 آپ کو ایک ایک اٹرسچنگ چیز پر آتا ہوں تو میں بلکل انٹر ہو رہا تھا روڈنگ پاس لے کے لاؤنس اندر میں نے ایک سین دیکھا گا جس میں ایک لڑکی تھی وہ پیرنٹس کے ساتھ آئی بھی تھی انہی وہ گوئنگ ساموہر بلکل وہ اس دپارچر گیٹ کے باہر کھڑی ہوگی پوری گھر والے سب لوگ رو رہے تھے وہ بھی رو رہی ہے گھر والے بھی رو رہے ہیں بڑے اموشنی شینز رہے ہیں دوسرے آئی 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 تو مجھے وہ سین دیکھا گیا کہ وہ اگزیکٹ وہ سین دیکھا گیا جب میں فرس ٹائم یوکے آیا تھا تو اسوں کے سیمیلر صورتحال تھی اموشنز کے حوالے سے میری بھی اور مان ڈیٹ کی بھی گھر میں سب کی اور جب بھی آپ اپنے ملک سے باہر آتے ہیں obviously the one thing which you miss the most is is obviously your parents and your family members اور اس چیز کا کوئی replacement نہیں ہے آپ دھامر جی چلے جائیں جی guys I hope that آپ کو یہ ویلون پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا بتائیے گا کہ how did you find the vlog اور انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں اگلے vlog میں ابھی امیریٹس کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے تو اگلے vlog میں آپ میں دیکھئے گا جس میں I am going to Dubai اور وہاں سے آگے پھٹ جائیں گے لاہور تو تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں آدھ رکھئے گا اور اپنا ضرور خیال رکھئے گا اللہ حافظ